اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر علی ایس گھر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نون اورینٹیشن بیہیوئر کی ایک اور ٹائپ جس کو کہتے ہیں انسٹنکٹ انسٹنکٹ کو آج کے اس لیکچر میں ہم اگزامپل کے ساتھ جو ہے سمجھنے جائیں گے تو آج کے اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایس یوزول آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سندھ بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ایمپورٹڈ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیف ہو سکے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں انسٹنکٹ کی دہ اسٹنکٹ is an inherited behavior pattern that does not require learning or practice اسٹنکٹ جو ہے وہ inherited behavior ہے non learning behavior کی ٹائپ ہے اس میں کیا ہے do not does not require learning or practice اس میں learning or practice کی ضرورت نہیں ہے it is also called fix action pattern اسے fix action pattern بھی انسٹنکٹ کو کہا جاتا ہے in this behavior the whole body of the animal is involved and displays its own characteristics اس behavior میں کیا ہوگا پوری بوڈی انوال ہوگی reflex اس میں کیا تھا بوڈی کے پارٹس جو تھے نا انوال تھے اس میں کیا ہوگی پوری بوڈی جو ہے وہ انوال ہوگی اور اپنا کریکٹر شو کرے گی اب اس کے example ہم بات کریں گے migration of salmon fish اب یہ fish کی ایک type بتایا جاری ہے دیکھیں بک کے اندر ایک diagram یہاں بنی ہوئی آپ کے سامنے اور یہ ہے salmon fish جو ہے وہ یہاں example کا طور پر بنی ہوئی ہے اب اس salmon fish کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی migration کے حوالے سے بالکل simple کر کے یہاں سمجھاتا ہوں migration of salmon fish salmon spend their life in two different habitats salmon fish جو ہوتی ہے اپنی زندگی دو different habitats پر گزارتے ہیں river جہاں میٹھا پانی ہوتا ہے ocean جہاں نمکین اور گہرا پانی ہوتا ہے سب سے بھیلے کیا ہوتا ہے spawning spawning کیا ہے in the fresh water میٹھا پانی کی بات ہو رہی ہے the female deposit her egg in male deposit his sperm over egg this process is called spawning اب دیکھو بھئی اس پہ کیا ہوتا ہے کہ fresh water کے اندر جو ان کی جو salmon fish کی جو female ہوتی ہے وہ اپنے egg جوتی وہ وہاں deposit کر دیتی ہے میٹھے پانی میں اور male جوتا ہے وہ اپنے sperm جوتا ہے وہ اسی egg پہ جا کر deposit کرتا ہے this process is called spawning اسے کہتے ہیں spawning اب کیا تھا egg اور sperm دونوں آپس میں مل گئے نا fertilization ہوگی fertilization ہوگی کیا ہوگا نئے بچے جو ہیں وہ پیدا ہوں گے young age میں کیا ہوگا young age young spend early life in the fresh water جو بچے پیدا ہوں گے وہ اپنی زندگی کا starting مرحلہ جو ہوگا وہ میٹھے پانی میں گزاریں گے and then leave the fresh water اور پھر جیسے ہی وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ fresh water کو چھوڑ دیتے ہیں moving thousands of kilometer into the open ocean اور ہزاروں kilometer کا فاصلہ تے کر کے وہ ocean میں چلے جائیں گے in the ocean salmon leaves six months to seven years اور ocean کے اندر وہ چھ مہینے سے سات سال کا عرصہ گزاریں گی where they continue to feed and grow جہاں وہ چھ مہینے سے سات سال کے عرصے میں مسلسل جو ہے وہ کھانا کھائے گی اور اپنی growth میں اضافہ کرے گی and after two اور three years transform into small اور range ہے یہاں یہاں دیکھئے گا چھ سے سات سال تک کا عرصہ ہو سکتا ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ کیا ہے دو سے تین سال کے اندر وہ کیا ہو جاتے ہیں small میں convert ہو جاتے ہیں small کون سا stage ہے stage of sexual maturity sexual maturity پر یہ دو تین سال کے اندر جا کے پہنچ گئے ہیں اب کیا ہوگا during breeding season اب small کیا کرے گا small to worst stage ہے sexual maturity during breeding season small stop feeding وہ کھانا چھوڑ دے گا and then start their journey approximately hundreds mile back to exact steam for spawning weird hedge اور دوبارہ اسی جگہ پر جائے گا جہاں hedge جہاں وہ انڈے سے نکلا تھا exact جو ہے وہ ہزاروں mile کا فاصلہ تے کرتے ہوئے جو ہے وہ سیکرو mile کا فاصلہ تے کرتے ہوئے وہ وہاں اسی جگہ پر پہنچے گا جہاں اس نے جہاں اس کی خود کی پیدائش ہوئی تھی this migration of salmon is an instinct or innate behavior as they do it with perfection without prior experience تو ہم نے کہا یہ جو migration ہے اس کے جو instinct یا innate behavior کہلاتا ہے اور یہ بہت ہی perfection کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اور اس میں ان کا کوئی previous experience بھی موجود نہیں ہوتا تو دوبارہ وہاں جائیں گے دوبارہ وہاں جا کر جو وہاں female وہاں ایک دے دے گی male وہاں جا کے سپرم دے دے گا اور وہاں جب نئے بچے پیدا ہوں گے کچھ ٹائم fresh water میں گزاریں گے اور دوبارہ وہ سمندر کے پانی مائیں گے پھر وہ کھانا پینے وغیرہ پورا کریں گے کھانا پینے کھا کے اپنی growth کو پورا کریں گے جب وہ small میں convert ہوں گے پھر دوبارہ وہ میٹھے پانی کی طرف آئیں گے تو یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ پیدائشی ہے اس میں کوئی experience کی need نہیں ہے یہ اللہ تعالی نے ان کے اندر جو ہے وہ پہلے سے pre-plan رکھا ہوا کی پوئنٹس کے ہم بات کریں گے in salmon fish male deposit his sperm over egg this process is called salmon fish کے اندر male جو ہے وہ اپنے sperm جو ہوتا ہے وہ ایک کے اوپر deposit کرتا ہے اس فیڈومینا کو کیا کہتے ہیں stage of sexual maturity in salmon fish is called sexual maturity جو salmon fish کے اندر ہوتی وہ سے کیا کہتے ہیں اور تیسرا پوئنٹ اگر آپ کر لیں تو اسٹنگ کا دوسرا نام آپ نے بتانا یہ تین ایسے پوئنٹس ہیں جن سے بہت اچھے MCQ بن سکتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی یہ لیکچر آپ کے لئے informative ہوگا thank you very much اللہ حافظ